اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے اور ویکنڈ اچھا گزر رہا ہوگا یہ آج کل ہم نے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کر رکھی ہے تاکہ فینانشل اٹریسی جو ہے اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کیا جا سکے اور کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکے جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سیونگ اوڈ انویسٹمنٹ کا جو بنیاد ہے جہاں سے آپ کا یہ کام شروع ہوتا ہے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اور اگر آپ کو بینک اکاؤنٹ کا نہیں پتا تو بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر عمارت جو ہے وہ اس پر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تو ہمارے ذہن میں یا ہمیں جو تھوڑا بہت علم ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہم لوگ اپلوڈ کرتے ہیں ان پر بھی تھوڑا سا غور فرمایا کریں تاکہ مارکٹ جو ہے اس کو مزید سمجھنے میں جو ہے وہ آپ کو آسانی ہو باقی آپ کی مرضی ہے نہ بھی دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب چلتے ہیں آگے اب دیکھئے صورتحال یہ ہے کہ دو تین خبریں ایسی ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں ان پر ہم پہلے تھوڑا بات کرتے ہیں اور پھر ہم مارکٹ کی طرف جو عمومی ہماری ویڈیو بنتی ہے اس طرف چلے جائیں گے ہم پہلی چیز جو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر ایک خبر اور خاص تو خاصل خاص سوشل میڈیا پر ایک خبر پھیلائی جا رہی تھی کہ جی آئی ایم ایف نے حکومت کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی معاہدے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے دیکھیں اس وقت جو ہے وہ چونکہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ جس وقت لگتی ہے تو اس وقت جھوٹ کا بازار گرم ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنا ایتھنٹک ریسورسز جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جہاں سے ہم خبروں کو جو ہے وہ یہ چیک کر سکیں کہ وہ درستہ ہیں یہ غلط ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایتھنٹک انسٹیوشنز ہیں جسنا سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وزارت خزانہ ہے یا ہمارا اگر ہمارے کوئی فارن آفیس سے ہم نے پتا کرنا ہے یا سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف پاکستان ہے یا سٹاک مارکیٹ ہے اب یہ وہ تمام ادارے ہیں جن کی ایتھنٹسٹی ہے اور ہمیں جو ہے نا ان کی باتوں پر اعتماد کرنا چاہیے لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ہم اپنے ہی پیسے کا نقصان کرنے کے لیے اپنے ہی اداروں کی کہی ہوئی باتوں پر جو ہے وہ ہم اعتماد نہیں کرتے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں پولیٹیکل ہیں اس پر ہم پولیٹیکل ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس وقت بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس کی تردید آ چکی ہے اور آئی ایم ایف کی بھی اگر آپ ویب سائٹ پر جائیں یا بلوم برگ وغیرہ سے اگر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا ویریفائی کرنا چاہے تو مجھے تو کم از کم ویریفائی نہیں ہوا تو اس لیے مجھے اس بات میں تھوڑا سچائی نظر آتی ہے کہ یہ زیادہ فواہ تھی اور اس میں خبر والی کوئی بات نہیں تھی تو لہٰذا ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا جو دوسری خبر کے ساتھ ملا کر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جولائی سے لے کر اپرل دو ہزار تئیس تک یہ تقریبا تقریبا کوئی دس مہینے بنتے ہیں ان دس مہینوں میں حکومت پاکستان نے سورہ عرب ڈالر کی بیرونی فنانسنگ ہو چکی ہے اب انہوں نے یہاں بھر تھوڑا سا نا یہ سمجھ لیجئے کہ غلط بیانی سے کام لیا ہے بیسیکلی بیرونی فنانسنگ میں ریشیڈولنگ شامل ہے ساری کے ساری کہ جن کو آپ نے کرز واپس کرنا تھا یہ جو ابھی تک بہت سارے لوگ اس بات پر جو ہے وہ رنجیدہ ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کو آئی ایم ایف کا پیکج بھی نہیں ملا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کیوں نہیں ہو رہا اس کے کیا وجہ ہے تو سار اس کے پیچھے یہ سولہ عرب ڈالر جو ہیں وہ شامل ہیں کہ جو کچھ چھوٹی موٹی ادائیگیاں تھی وہ بھی ہم نے کی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جو ہم نے بڑی پیمٹس کرنی تھی وہ ریشیڈول ہو چکی ہیں اور وہ سب سے زیادہ جو تھا وہ چائنہ کی طرف سے تھا سعودی عربیہ کی طرف سے تھا تو یہ سارے معاملات جو بڑے بڑے معاملات تھے وہ سیمٹ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید ان کی طرف سے گرید سیگلل ہے اس وقت آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی جو افوائن چھوڑی جا رہی ہیں اس کے پیچھے بھی وہ غصہ ہے کہ ہم پاکستان کو پیسے بھی نہیں دے رہے اور پاکستان جو ہے وہ بھی اب ہمارا اتنا جو ہے وہ ہمارے پیچھے پیچھے نہیں پھر رہا لیکن پاکستان چلتا جا رہا ہے پیمٹس جو اس کی آ رہی ہیں وہ دیو نہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں کر رہا پیمٹس کر رہا ہے یا ریشیڈول ہو رہی ہیں تو جب ریشیڈول ہو جائے یا پیمٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ نہیں کیا تو یہ ایک اچھی خبر ہے اس حوالے سے کہ کرزوں کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں امید ہے کہ ان دونوں خبروں کو جو ہم نے ملا کر پڑا ہے اس سے یہ بات جو تھا ہے وہ تھوڑی سمجھ میں آگے چلتے ہیں اور ایک خبر اور ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ مارکٹ کی طرف چلتے ہیں وہ خبر جو ہے وہ مارکٹ کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ اچھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو سلاب کا بہانہ بنا کر تو انہوں نے سوپر ٹیکس ٹھوک دیا تھا جس میں میرا خیال ہے بینکنگ سیکٹر بھی شامل تھا پچھلے سال لیکن اب مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ خبر وہ کافی پرانی تھی لیکن اس بار انہوں نے کہا ہے کہ بجڑ کے اندر جو ہے یہ سوپر ٹیکس والا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور یہ والے جو سیکٹرز ہیں آٹوموبیلز ہیں مشروبات ہیں کیمیکل فرٹیلائزر سٹیل سیمنٹ لیکن اس میں بینکس نہیں ہیں میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جس وقت یہ معاملہ پایا تک میل کو پہنچیں گا تو بینکنگ سیکٹر کو شامل کر لیا جائے گا معاف کیجئے گا اب یہ ایک بڑی اہم چیز ہے پچھلے سال بھی کچھ جو سیکٹرز تھے خاص طور پر سیمنٹ سیکٹر اور جو دیگر جو تھے ان کے اوپر یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ سوپر سوری بینکنگ سیکٹر مجھے اچھی طرح یاد ہے بینکس جو تھے وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے تو یہ تھا کہ ان کے اوپر تو سوپر ٹیکس لگیا باقیوں سے محاف ہو گیا محاف موف والی کوئی چیز نہیں ہے اور اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا دیکھیں اگر ہم یہ چار پانچ چھ سیکٹرز جو ہیں ان کو اگر ہم شامل کر لیں تو پوری مارکٹ تو انہی کا گردی گھومتی ہے اب اس کے علاوہ کون سا سیکٹر ہے جو اس میں شامل نہیں ہے بینکنگ یہ نہیں ہے لیکن وہ بھی آ جائے گا یہ میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں تو اس لیے سوپر ٹیکس والا سلسلہ ابھی آگے بھی چلے گا اس لیے آپ نے اپنا جو بھی پورٹ فولیو ہے اس کو بناتے وقت بجٹ کے اندر آپ نے اس چیز کو ضرور شامل رکھنا ہے تو یہ سوپر ٹیکس جو ہے یہ کانٹینیو کرے گا لیں جی یہ دو تین خبریں تھیں اب چلتے ہیں اور عمومی طور پر مارکٹ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ سے مارکٹ نے ایک سو ستاون پوائٹس ڈالے اور مارکٹ نے تھوڑا باؤنس بیک کیا ہے وہ کیوں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکٹ نے کیوں باؤنس بیک کیا مصبت خبر کیا تھی مصبت خبر یہ تھی کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ حکومت کو پھر پڑ گئے ہیں اور انہوں نے سپیکر کو بھی بائی پاس کر دیا انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بائی پاس کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی ای کی ارکان جو ہیں ان کو واپس جانے کی اجازت دی جائے اب اس کو پوزیٹیوٹی سمجھا جا رہا ہے گو کہ ایسا نہیں ہوگا اور یہ صورتحال جو ہے یہ اسی طرح ہی چلے گی اسی طرح پر کام کرنا پڑے گا اور یہ معاملات اسی طرح سے لٹکیں گے اب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ 157 پوائنٹس کی جو بہتری آئی ہے ویکنڈ پہ اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اور ابھی جس وقت ہم کینڈل ڈسکس کریں گے تو وہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اب انٹری پوائنٹس وہ کہاں پر بنتے ہیں آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سرکڑ بریکر کے ماشاءاللہ سے ائر لنک ایک بار پھر ہو گیا پر کیپ چلیں اچھی بات ہے جی لور کیپ کی بات کرتے ہیں لور کیپ میں کچھ نہیں ہے اور آگے مزید جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو میں والیم سب سے زیادہ کس میں لگا ڈبلیو ٹیل میں لگا تقریباً بیس ملین کا والیم تھا اس کے بعد ائر لنک ہے باقی جو جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پانچ ملین سے نیچے ہیں لہٰذا والیم کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے فارما سویٹیکل کا کہ جی ان کی جو ہے وہ بیس فیصد کے قریب جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں قیمتیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا ان کے راہ میٹیریل کے مسائل اپنے جگہ پر قائم ہیں اس کے علاوہ جو سیلز ہیں وہ بھی گری ہیں تو ٹونٹی پرشنٹ انکریز ہونے سے ان کی سیلز جو ہیں وہ مزید گریں گی میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بجڑ کا انتظار کیا جائے اور کسی بھی نئے شیر میں صرف اس بنیاد پر گھسنے کے سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے تاکہ آپ کو تھوڑی سی کلیریٹی ہو کہ آپ نے کس سیکٹر میں جانا ہے اور سوپر ٹیکس جو ہے وہ ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے میں نے آپ کو خبر بھی بتا دی ہے کہ سوپر ٹیکس جو ہے وہ کانٹینیو کرے گا آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کس سیکٹر نے کس طرح سے پرفارم کیا سب سے زیادہ جو ہے آئلین گیس یقیناً ایک بہت اچھا اور بہت بڑا سیکٹر ہے اس کی پرفارمس جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی بہتر رہی ہے لیکن یہ پرفارمس جو ہے وہ کچھ قابل دید مجھے نظر نہیں آ رہی اس کے بعد مسلینیس ہے سیکٹر ہے فوڈ ہے فارماسوٹیکلز ہیں فرٹیلائزر ہے سب نے ہی تھوڑا تھوڑا سا حصہ ڈالا اور والیم جو ہے وہ جتنا جمعہ رات والے دن والیم تھا تقریباً اس کے لگ بگ جو ہے وہ جمعہ والے دن والیم لگا تو والیم میں کچھ زیادہ انکریز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم کینڈل سٹک چارٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی تھوڑی سی خبر اچھی آتی ہے تو مارکٹ تھوڑا سا باؤنس بیک کرتی ہے اب اس وقت جو ہمارے پاس جو ہے وہ دو چیزیں موجود ہیں نمبر ایک یہ مارکٹ نے ایک اپنی سپورٹ بنائی ہے اور یہ مارکٹ کی ریزیسٹنس ہے آپ کے پاس جو بھی شیئر ہے اب آپ مزید اس میں نئے جو نئی کمپنیز جو ہیں نئے کمپنیز جو ہیں ان کو آپ انٹر کرنے کی کوشش نہ کریں اس وقت جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کے پاس جو کمپنیز ہیں انہی میں ہی آپ ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ مارکٹ جو ہے وہ یا تو اپنے اس کو بریک کرے گی سپورٹ کو یا اس ریزیسٹنس کو بریک کرے گی تو جب تک مارکٹ جو ہے وہ اس کے درمیان میں موف کرتی ہے آپ نے آپ کو سائیڈ ویز رکھتی ہے تب تک آپ کے پاس جو شیئرز موجود ہیں انہی میں ہی ٹریڈ کریں تو وہ سب سے بہتری دریقہ کار ہوگا اگر مارکٹ اپنی اس ریزیسٹنس کو بریک کرتی ہے یا اپنی سپورٹ کو بریک کرتی ہے then آپ کچھ نئی بائن جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال جو ہے وہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ مارکٹ جو ہے جو اس کی اس وقت سیچویشن چل رہی ہے مارکٹ کے اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ تین دنوں سے جو والیم ہے وہ ایک جتنا لگ رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی لہٰذا نئے جو کھلاری ہیں وہ مارکٹ میں نہیں ہیں وہی لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں جب تک مارکٹ کی سیچویشن جو ہے وہ سٹیگنٹ رہے گی انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے جب جائیں گے تو پھر ہم بھی اس میں بائنگ اور سیلنگ کر لیں گے لیکن آج کے دن تک کل کے دن تک کی جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریزیسٹنس اور سپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے اگر مارکٹ سائیڈ ویس چلتی ہے تو ہمیں بھی سائیڈ ویس چلنا چاہیے اگر مارکٹ سپورٹ اور ریزیسٹنس کو میں سے کسی ایک کو بریک کرتی ہے تو دین پھر ہم نئی بائنگ کی طرف جائیں گے آج کے لئے صرف اتنا ہی دو تین جو خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کومنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ سوال لکھنے کی کوشش کیا کریں ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے اوپر جو ہے وہ چاہے چھوٹی ویڈیو بنائیں لیکن انشاءاللہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے اللہ حافظ